اسلام علیکم ارن و اردو کے ساتھ میں ہوں اقبال سہر ناظرین طالبان نے تباہ کیے گئے بدہ کے مجسموں کی باقیات کو سیاحت کے لیے کھول دیا ہے ذرائع کے مطابق طالبان کے سابق امیر ملہ محمد عمر کے دور میں تباہ کیے گئے بدہ کے مجسموں کی باقیات کو سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا گیا ہے غیر ملکی خبر اصائی دارے کے مطابق چھٹی صدی میں پہاڑوں پر بنائے گئے بدہ کے مجسمیں سن 2001 میں بارود نصب کر کے تباہ کر دیے گئے تھے جس کے بعد اب وہاں مجسموں کی جگہ صرف خالی جگہیں دکھائی دیتی ہیں اب افغان طالبان حکومت نے بامیان میں بدہ کے باقیات کو سیاحت کے لیے کھول دیا ہے طالبان کے نائب وزیر ثقافت اتیق اللہ عزیزی کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں ثقافتی ورثے کو تحفظ دینے کے لیے ایک ہزار سے زائد محافظ تحینات کیے گئے ہیں قابل کے عجیب گھر میں پچھلے ماہ بدہ سے منصوب نواد رات پر مشتمل سیکشن کا افتتہ بھی کیا گیا تھا خیال رہے کہ پندرہ اگست 2021 کو طالبان کی جانب سے قابل کا کنٹرولز حاصل کرنے اور ابوری حکومت سازی کے بعد اب افغانستان میں سیاحت کا باب کھل گیا ہے اس سے پہلے طالبان نے سابق امیر ملہ محمد عمر کی برسوں پہلے زیر زمین چھپائی گئی ذاتی گاڑی کو بھی نکال لیا تھا ملہ محمد عمر کی ذاتی گاڑی کو نائن الیون میں افغانستان پر امریکہ کے حملے کے بعد زیر زمین چھپایا گیا تھا زمین سے برامت کی گئی گاڑی سے متعلق بتاتے ہوئے افغان طالبان کے ترجمان قاری احمد یوسف کا کہنا تھا کہ یہ کرونا ویگن گاڑی ہے جسے افغانستان میں غوا گئی کہتے ہیں مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن بار وقت آپ تک پہنچ سکے کومنٹ بوکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اللہ حافظ